اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اچھا جب آپ لوگ سٹوشیپ کے اکونڈ بناتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کہہ رہا رہا ہے 80% لوگوں پاس یہ ارر ہے اس ارر آنے کا بیک اینڈ پر ریزن تو نہیں پہتا لیکن اس کا سلوشن نکال ہے جو کہ میں خود یوز کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے اسی سلوشن کو یوز کرتے ہوئے یہاں پہ آپ کے سامنے میں دکھا دے سلوشن میں چاہتے ہیں کہزو کے سامنے میں بہتے ہیں небο اچھا ہوں مجھٹے ہیں کہ Its 1T ہے اور شرکن ہوگا ورحمت اللہacoесте بھائی Certainly کسب مarcأنہ ہوں دیکھنے میں خیران شٹوشن پر Oh آپ نے کہا کہ یہ لنک پہ اوپن کریں گے میں اسے ریفریش کر لیتا ہوں اپنے کے بعد آپ نے کہا کہا کہ یہاں سے اسٹارٹ یہ اس پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہیں اسٹارٹ اسٹارٹی اگر آپ نیو اکون بناو گے تو یہ آپ کا فیس ویریفائی ہوگا اور اس میں نہیں تو آپ کا فیس ویریفائی نہیں ہوگا ٹھیک تو میں یہاں پہ اپنی ایمیل ڈال لیتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے ایمیل نکال لیتا ہوں تو یہاں سے ہم تم تک کہ میں نے جیمیل لگا لی جیمیل آپ نے وہ یوز کرنا ہے جس پہ آپ کا رینی اکاؤنٹ بنا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی اولڈ جیمیل ہے تو ریل اینڈ گوڈ لیکن آپ کو جیمیل ایکٹیو ہونی جائے ٹھیک ہے نا آپ نے نیچ پر کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے کچھ طرح کیپچا پوچھے گا آپ نے کیا کرنا یہ کیپچا ایز ایٹی جو اس میں لکھا رہا ہے وہ آپ نے لگا کے اب آپ نے کہا کرنا یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے تو آئی تنگ یہ آئی ہے اور میں نے یہ ڈال دیا ہے تو اب نیکس پہ کلک کریں گے آئی تنگ پھر بھی رونگ دکھا رہا ہے میں اسے فل کر لے تو کہہ تو آپ دیکھیں جیسے آپ کیپچا لگائیں گے آپ کی ایمیل پہ کوڈ چلا جائے گا کچھ بھی رونگ دکھر بھی rév transition یا جیسے اسے den擦رم قرار جو сторону میں اسے ہو دیکھو کوڈسٹو پہ میں بدometric wird وہ دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھنا پہ ملک کرنا نیکس پہ کلک کرنا اب آپ نے یہاں پر کوئی بھی اپنا پاس پر سیڈ کر لینا تو جیسے ہم نے دونوں پاس پر سیڈ کر لی سمپل آپ نے کیا کرنے ریجسٹر کر دیں اب آپ نے یہاں سے کیا کرنا یہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا سب کوئی یہاں سے ختم ہو چکا اگر آپ کے پاس آر ایڈی اپ ڈیٹیڈ ورڈن اپ ڈیٹیڈ ورڈن سے مراجی ہے جو آپ نے اس کی ایپ سے دیپسے سے ڈونلوڈ اب آپ نے کیا کرنا چلے ہوں اپنا جو وی мوس پرو آپ نے اپن کر لینا یاں سے اپن کر لی اب آپ نے یہاں سے اپنوں کو کو کلون کر لینا جو آپ نے بنای ہے میں اسے کینسل کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ والی میری جنو پلی سٹوڑ رو بجن ہے میں اسے یہاں سے امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ تھوڑ در ویڈ کر لیتا ہوں اس کے انسٹال ہونے کا تو یہ میتھڈ جو نہیں ہے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ مطلب نائنٹی فائی پرسنٹ اباب اس کے ایکوریسیر مطلب یہ میتھڈ بار کرتا ہے میں نے خود یہ ٹرائی کیا چ 똑تہ عمل کرنا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس دوٹر کروں ہے اب 400 لوگن پر کلک کروں گا ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھج یہ اپنی ضرورے معلومیں جسے پہ جیا میں جینار پہ لیتا ہوں اور یہاں پہ لیکن کروں گا یہاں دیکھ کہ ان یہ негоgan پر ق لاگن پر آپ کو کلک کر دیانے آپ لوگن پہ کلک کریں گے تو اب آپ کے سامنے بھی لیکن فریش اکاؤنٹ رہے اب اس پہ آپ کرو گے نا یہاں پہ آپ سے ریجن وغیرہ پوچھ رہا آپ نے ریجن اپنا پاکستان جو بھی آپ ریجن اپنا سلیٹ کر لیں گے ریجن سلیٹ کرنے کے بعد اب آپ کیا کرو گے یہاں سے اسے سٹارٹ پہ کلک کر کے ہم نے فیس ویریفائی کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آئیے ہم روبورٹ ویریفائی آپ سٹارٹ ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے یا لو لو کر دینا ہے اب آپ اس پہ فیس ویریفائی کریں گے تو آپ کا فیس سکسیسفلی ویریفائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹریک تھی جو میں خود پرسنلی یوز کر رہا ہوں یہی میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا لیکن اس میں کچھ لیمیٹیشن یہی بھی ہیں کہ آپ کا فیس جو نا آریڈی یوز نہ ہو مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے آریڈی اکاؤنٹ بنایا ہو اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے پھر ڈیلیٹ کر دی ہو تو اس پہ یہ کام نہیں کرے گا بلکہ آپ نے ایک فریش اکاؤنٹ بنانا ہے یا پھر آپ کے پاس آس پاس کوئی اور بند ہے تو آپ اس کا فیس یوز کر سکتے ہو اب آپ نے ملٹیپل اکاؤنٹ پروف کروانے ایک امبالپوس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ کا سمپل ہے آپ نے کہہ کرنا ہے یہ جو ویموس پرو کا اکاؤنٹ ہے آپ نے سمپلیس پہ ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کا آئیکن آج ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے یہاں پہ یہ جو سٹوریج والے ہیں سٹوریج میں جا کے اس کا کلیر سٹوریج کر دیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھے گو کہ آپ کا بلکل ویموس پرو نیو ریڈی ہو گیا اب آپ کیا کرو یہاں پہ گین جو آپ نے روم اس میں ڈونلوڈ کیا وہ سارا سٹیپ فولو کر کے وہ اس میں اپورٹ کرے اور پھر ایک نئی اکونڈ بنا کر جس طرح فریش اکونڈ بنایا پھر اس طرح اگر ایک نئیو فریش اکونڈ بنایا اور اس کو اس طرح فیس ویریفائی کریں لیکن بات تمیشہ ایک یاد رکھنے کہ اس پہ فریش اکونڈ اپروو ہوگا فریش اکونڈ بھی وہی جو آپ نے پچھلے آدھے یا ایک گھنٹے میں بنایا جیسے یہ ایک گھنٹے سوپر ہو جائے گا تو سٹوشیو کہہ لگتا ہے یہ فیق اکونڈ بنایا ہے یا فیسے ریفل لینگل بنایا ہے تو ویسے ہی آپ کو ڈیکلائن کر دیتے ہیں آپ کے فیس کو تو یہ ٹرک آپ اپلائی کریں تو گارنٹی تو نہیں دیتے لیکن اتنا ہے کہ سکسیسفل آپ کا ہو جائے گا گارنٹی میں اینے خود کیوں کو استعمال کر اس لئے مجھے اتنا پتا ہے کہ اس سے ہو جاتا ہے اگر یہ ٹرک ورک نہ کرے تو اس کے علاوہ آپ کیا کرو اپنا جو روم میں وہ چینج کر لو تو آپ نے سیمن کیا تو آپ نائن کر لو نائن میں نیورو تو آپ فائیو ڈرائی کر لو تو اس طرح کہا کرو آپ اپنے روم کو چینج کرتے رہے اس سے بھی اکثر اوقات آپ کو ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو آپ نے کہا کرنا ہے جو لاسٹ منو بتایا تھا کہ اس طرح آپ وہاں سے اپنے دیوائیس چینج کرو گے آپ نے کہا کرنی دیوائیس چینج کر دینی اگر پہلے آپ نے نیکسس فائس پہ کیا تو پھر آپ نے عبادتی فوٹو پہ کر لینا ایسے کر کے دیوائیس چینج کرو گے تو اس سے بھی آپ کا یہ ہو جائے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگیں کہ ملتے ہیں نیکس ٹوپنے تب تک لئے اللہ حافظ